میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یہ الفاظ اس عظیم شخصیت کے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی معاشرے کی اکاسی حقیقت پر مبنی سوچ سے کی سادت حسن منٹو اردو زبان کے بلند پایا لکھاری تھے وہ اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کا وہ چہرہ سامنے لے کر آئے جسے دیکھ کر ہم موں پھیر لیتے ہیں گیارہ میئی انیس سو بارہ کو برسگیر پاکو ہم میں پیدا ہونے والے اس عظیم مفکر اور لکھاری کی لا تداد تصانیف ہیں جن میں سرے فہرست، تھنڈا گوشت، کالی شلوار، سیاہ حاشیے، گناہگار منٹو اور گنجے فرشتے ہیں سادت حسن منٹو کو اپنی بے باگ تحریروں کی وجہ سے بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ یہ کہہ کر سب کو لا جواب کر دیتے کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں منٹو کی زندگی پر پاکستان اور بھارت میں فلمیں بھی بن چکی ہیں اس کے علاوہ ان کے افثانوں پر کالی شلوار، کشن کنیہ، شکاری، نوکر اور بدنام جیسے ڈرامے اور فلمیں بھی ان کی تصانیف پر بن چکی ہیں لیکن اس عظیم لکھاری کا شہکار اور سوچ کا سمندر جب فٹ پاک پر گہنکوں کا مرتضر ہوتا ہے تو معاشرے کی وہی جھلک نظر آتی ہے جس کو منٹو اپنے کلم سے بیان کرتا رہا 18 جنوری 1955 کو لاہور میں منٹو اپنی لازوال تحریروں کے ساتھ منو مٹی تلے سو گیا لیکن آج بھی سادت حسن منٹو اپنے خیالات کے ساتھ زندہ ہے